جنتا ماغے جواب حالانکہ اب نقشلیوں کو لے کر بی جے پی نے کانگریز سرکار پر نشانہ سن آئے پور مکھنٹی ڈاکٹر رمن سنگھ نے راج سرکار پر ماں و والیوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنے اور انہیں سمجھت دینے کا آروپ لگایا ہے حالانکہ راج نیتی ستہ دھاری دل کا کہنا ہے کہ رمن راج میں ہی نقشلیوں کا بستار تین بلاک سے بڑھ کر چودہ جلو میں ہو گیا تھا اور تب تدکالین پور سیم رمن سنگھ بھی نقشلیوں کے صندوق چھتے لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا کال میں نقشلیوں پر وار پلک پار ہو کیوں رہا ہے آخر اب ایسا کیا ہو گیا ہے جس کے چلتے دونوں دل ایک دوسرے کے خلاف خلا بوڑ رہے ہیں اس پر آج ہم بستار سے بات کریں گے ساتھ ہی چرچہ ہوگی مدھ پریش کی جہاں لمبے انتجار کے بعد آخرتار سیوراج منتری منڈل کا گشتہ ہو ہی گیا راج پاروان اندی بین نے آج اٹھائیس منتریوں کو پد ایمم گوپنیتا کی سپن دلائیں اس کے ساتھ ہی سیوراج منتری منڈل میں اب کل تیتیس سدر شروع گئے ہیں اور اب محج ایک منتری کی جگہ سیس لیچی ہے منتری منڈل جو بستار ہوا ہے اس نے جوتے اور سندھیا کا دب دوار دیکھنے کو ملا ہے سندھیا سمرتھک نو نیتاؤں نے آج منتری پت کی سپت لی جبکہ کانگریس سے بیجے پی میں آئے تیم انہ پورو بیدھائک تیم سیوراج کا حصہ بنے اس طرح بارہ پورو کانگریسی منتری بنے وہیں بیجے پی کے سولہ بیدھائکوں نے سپت لی جس میں کت سی ایم سیوراج کی پرانی تیم سے ہے جبکہ کئی دگجوں کو نئے چہروں کی بجے سے موقع نہیں ملا وہیں ان سب کے بیچ آج بیجے پی نیتا جوتے سندھیا نے یہ بھی کہا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے یہ ڈیالاغ سطح گوانے کے بعد سی ایم سیوراج نے خوب بولا تھا لیکن اب سطح میں آنے کے بعد اسے بیجے پی کے سندھیا نے دورایا آخر اس کلمی ڈیالاغ سے سندھیا نے کسے کوسا اور بیجے پی نے جن دگجوں کو منتری منڈل میں سامل ہونے کا موقع نہیں ملا انہیں پارٹی کیسے سمتش کرے گی اس پر بھی بات ہوگی لیکن شروع اچھا تیل دن سے کرتے ہیں یہاں نقشلیوں پر نشانہ ہے تو بستر کے جنگلوں میں نقشلیوں کے بڑے جوابڑے پر سیاست کی بری جاتی کی ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر جب انٹیلیجنس کے پاس اس بات کی پکتہ سوچنا ہے کہ سکمہ بیجاپور دنتے والا کے بارڈر پر نقشل حلچلے تیج ہو رہی ہیں تو ایسے میں کوئی ٹھوز کاروائی کیوں لیتی جا رہی ہے اس بڑے سوال کو لے کر چتہ شروع کریں چلیں اس کے پہلے دیکھنے ہیں ایک رپورٹ کی جریعے جانتے ہیں کہ بستر کے جنگلوں سے کیا خبریں آ رہی ہیں اور بیجے پی اسے لے کر سرکار پر کس طرح سے آکرہ مٹھیں بستر کے جنگلوں میں پڑھتی نقشل حلچل ہے کسی سم بھاویت حملے کی اور اشارہ تو نہیں کر رہی ہے لہتر یہ سوال اس لئے خرا ہو رہا ہے کیونکہ عرصے بعد جنگلوں میں حلچلیں تیز ہوئی ہیں ستیسکر پولیس کو ملے انٹیلیجنس انپوٹ بتاتے ہیں اٹھارے سے بیجھوٹ کے دوران قریب دس ہزار نقشل سمرتھت سکمہ بیجاپور اور دنتے والا کی پورڈر پر ایک جو چھوڑ اس میں کرے تیسو نقشلیت آتیار بند اس مٹھلا کے بعد انٹیلیجنس کے خوش ہو گئے پولیس مکھلیت سبھی نقشل پر بھاویت جلوں کی ایس پی کو اللٹ جاری کیا جیرم گھاٹی میں کانگریس نیتاؤں کی ہاتھیا کے بعد اس طرح کا پہلی بار جمع وڑا ہو رہا ادھر ان سب گتھوڑیوں کے سامنے آنے کے بعد بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے چترگر سرکار اور پولیس پرشاہ سکتے اس سے لے کر کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھا رہا ہے پور مکھلیت ڈاکٹر رمان سنگھ نے کہا کہ نقشل پر بھاویت انسلوں میں ایس پی ہی فورس کا مومنٹ سائے کرتے ہیں لیکن راجی میں سرکار تاش کے پتوں کی طرح ادھکاریوں کو فیٹ رہی ہے کس کا کب تب آدلہ ہو جائے کوئی نہیں جانتا رمان سنگھ کے مطابق دکسلیوں سے نپٹنے کے لیے سرکار کے پاس کوئی ٹھوس کاری یوجنا نہیں ہے ادھر پور مکھی منطری دوارہ اٹھائے گئے سوالوں کو کانگریس نے سرے سے خارج لیا ہے ستہ دھاری دل کے مطابق رمان راج میں نقشلیوں نے پاؤں پتھا پردیش میں بیجی پی سرکار کے دوران جیران گھاٹی سمیت کئی بڑی نقشلی گھٹنائے پوپیش سرکار کو کوروڑا مزدوروں کسانوں سمیت تمام مددوں پر گھیرینے والی بیجیت اور نقشل بات کو نکھر کانگریس پر آکرہ مکھے خیل پردیش کے تمام آروپوں اور بستر نقشلیوں کی پڑھتی ہرچل کے بعد دیکھنا ہے کہ سرکار آنے والے سمجھ کس طرح کا ایکشن لے دی اور بیجی پی کو ادھرے جلدی اس کے آروپوں کا جب آپ ملتا ہے سوراج ایکسپریس کے بھی رائے پوز سے آشیش دیواری کے اپور تو نقشلیوں پر نشانہ آج کے اس مدھے پر شلسہ کرنے پر رائے پوز ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگریس پر آرپی سنگ جی ہیں بیجی پی پر موکتا سیرچان سمرانی جی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے بلس پترکار رامو پاکٹیواری جی آپ سبی کا بہت بہت فاقت ہے اور بھوپال سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹیٹ ہیٹ ہمارے انسنگ کو سوائے جی پہلے ٹیاری جی آپ سے بہت پہلا سنکشیف پر جاننا چاہیں گے آرپی سنگ جی بیٹھے ہیں کیونکہ آرپی سنگ جی کے پاس جائیں گے تو اتنے ساڑے آکڑوں کے ساتھ ترک وہ دے دیں گے ہم کو کہ ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ سے پوچھنے کے کہ واسطے دکتا ہے کیا ٹیاری جی جو رامن سنگ جی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ماؤ وادیوں کی حلچل بڑھ رہی ہے مطلب سناتہ جو ہوتا ہے توفان آنے کے پہلے وہ اس کی استطی ہے یہ صحیح ہے کتنا صحیح ہے اور اس کے پہلے ایسا رہا ہے کہ کبھی دو مہینے تین مہینے چار مہینے نقصلی گتی دیا ایک دن سے رکھ جاتی تھی اور اچانک کہ وہ کوئی بسپورٹ کرتے تھے کیا ہے اس کی تھی دیکھیں تھی بیٹھے جی ورطمان میں کانگریس سرکار بننے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ چھتیز گڑے میں نقصلی گتیویدیا کم ہوئی ہے گھٹنائیں کم ہوئی ہیں یہ بات صحیح ہے پرانتو جو حال کی گھٹنہ ہے اس میں جس طرح سے اکتیت ہوئے ہیں نقصلی ان مہاوادی علاقوں میں اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے ہیں کمجور نہیں ہوئے ہیں ان کی گھٹویدیا تھنڈی پڑی ہے وہ کچھ دنوں تک وشراہ میں ہے یا وہ کوئی بڑی واردات کی تیاری میں ہے کیونکہ ان کے کئی بڑے جو نیتا ہیں وہ ان دوران مارے گئے ہیں تو ایسی اس کیچے میں وہ لگ بگ ابھی تک جتی گھٹناؤں کا ویسلیشن کریں گے تو ان کے نیتا کے مارے جانے کے بعد وہ بڑی واردات کرتے ہیں تو کیا بڑے واردات کے پھرات میں ہیں اس طرح سے لوگ اگر اکترد ہو رہے ہیں ماں وادی نقصل وادی تو نشید طور پر یہ پہلی نظر میں ہی اندرینس ویبھاگ کی جو ہے وہ چھوک نظر آتی ہے اب اس چھوک کو کس طریقے سے سرکار لے رہی ہے پولیس ویبھاگ کس طرح سے لے رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں کیا کوئی بڑی چنوکٹی بن سکتی ہے کیا اس طرح کے کتریت ہونا بڑے بڑے لوگوں کو اور پھر بھی لوگوں کو آنا وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ورطمان سرکار کی گتویدیوں سے یا کین سرکار کے دباؤ اور سنیوکت ستنا دھان کے باد وہاں پر گتویدیاں کم ہوئی ہیں وہاں کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی اب دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ ہمارے نوکری کا اوچیت سادھر ملنے لگا ہے تیدو پتہ کا بونس مل رہا ہے تو تمام ایسے سادھن سے ان کی سمپنتہ بڑھ رہی ہے وہاں سانتی آ رہا ہے یہ ہمیں لگ رہا تھا پر حال کی گھٹناوں سے کہیں نے کہیں وہ ایک پساسن کی چوب اور دوسرا کوئی بڑی بار دات نہ ہو جائے اس کے پہلے سترکتہ کی جلوت ہے اس میں راجنیتی میں ہم دیکھتے ہیں سر آروب پتہ آروب کی راجنیتی میں اُلَج جاتی ہیں باتیں ابھی پھر ہم چرچہ شروع کریں گے تو بھاچپا اپنی بات رکھے گی پالٹی بیچار دارہ کی کانگریس اپنی بات رکھے گی تو اس میں تین ستتہ باتیں چھپ جاتی ہیں تو راجنیتی سے اوپر اُتھ کر جو یہ بڑا بھو بھاگ ہے وہاں سانتی وکاس استعافیت ہو کہاں پر لوگ جو مکھے دھارہ میں جن پائیں اس کے لئے دوڑے بلوں اس طرح ہوگا اس طرح سے جھگڑوں سے بیان باجیوں سے ان نفسریوں کو باوکا ملتا ہے تیواری جی سوچنا اس بات کی بھی ہے کہ انٹلیجنس نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے کہ کہاں کیا ہے اس کے بعد سرکار کوئی بڑا ایکسن نہیں لے رہی ایسی بھی سوچنا ہے اس میں کتنی ستتہ ہے دیکھیں سرکار ایکسن لے رہی ہے یا دہی لے رہی یا آگے کیا ہوگا یہ آگے سمیہ میں دیکھا جائے گا پر اگر اگر نہیں لے رہی ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کو سرکار کس روپ میں دیکھتی ہے وہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ رن نیتی کیا ہے ورطمان سرکار کی نقصالیوں پر رن نیتی کیا ہے وہ کس طرح سے گتویدھیوں سے اس طرح کی باتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ باتیں ان کے سامنے چنوتیاں ہیں بستر میں پندرہ سال میں رمن سنگھ کے سمیہ بھی تھا اور ورطمان سرکار کے سامنے بھی یہ چنوتیاں ہیں اس چنوتیاں کو نپٹھنے کے لیے وہاں پر کے لوگوں کو وہاں کے جس طرح سے بنواسیوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جو دونوں کینڈرا اور راج سرکار کی ٹیم وہاں پر دبا زیادہ منایاں تو یہ سفلتہ مل سکتی ہیں اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہوگی یہ گھٹنائیں خطرناک سنکیت تو ہے اس کو دونوں کو ماننا پڑے گا اور راجمیتی سے اوپر اٹھ کر کام کرنا کی جسہ میں سوچنا پڑے گا سنکھ صاحب تیواری جنہیں سب کچھ کہہ دیا ہے سامان میں طور پر کانگریس بی جے پی پہ آروپ لگاتی رہی ہے لیکن پہلی بار اس لیبل پہ آروپ لگا کہ باو بازیوں کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں ان کی آباجہی بڑھ رہی ہے لیکن کانگریس سب چاپ بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ سوچنا بھی انٹیلیجنس نے خوبی اطنت نے دے دی ہے لیکن سرکار کوئی ایکسن نہیں کر رہی کیا آپ کسی بڑی گھٹنا کا انتجار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی گھٹنا ہو اس کے بعد پھر ہم کوئی آگے کا قدم اٹھائیں دیکھیں تربانڈی صاحب ہماری سرکار آنے کے بعد نہ ہی یہاں آراجکتہ بڑھ رہی ہے نہ ہی نکسلی واردات میں جہاں کوئی اپنا کہتے گتی آئی ہے نہ ہی ہنسک وارداتیں بڑھ رہی ہیں جو چیز بڑھ رہی ہے وہ ایک چیز ہے کہ پندرہ سال تک کمیشن کھوری کی ملائی چاٹرے کی جو گندی عادت پڑھ گئی ہے وہ عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے دلالی ہائے کمیشن کندری گریہ منتری امیشاہ جی ہیں بھاتی انتہ پارٹی کے سردھے پورس پراتا ہسمرنی ان کی سرکار نے ہم کو پچھلے سالے پرمان پتر سانپا جس میں کہا کہ ایک سال میں چھتیس گڑ میں چالیس پرتیسط نکسل وارداتوں میں کمی آئی ہے ہماری سرکار آنے کے بعد آپ اتنے ورش پترکار ہیں تیواری جی بٹھیں ایک معاملہ بتا دیجئے جو کی فرجی مٹھڑ کا ہو اور مٹھڑ کے بعد وہاں پر بھرمار بندوق برامد ہوئی ہو ایک آروپ نہیں سنگھال آروپ نہیں ہے ابھی جو جکہ ہو رہا ہے کہ سکمہ میں نکسلی آئے دہزار لوگوں کی بیٹھا کھوئی تو ایسی بیٹھ کے نکسل جو لوگ ہیں وہ ہر سال کرتے ہیں اور سیما ورطی جو راج کی سیومہ ہوتی وہاں کرتے ہیں یہ ہماری جانکاری میں تھا نکسلی کی سنکھیا مسکل سے دو سو تین سو تھی گرامیڈوں کو انہوں نے بلایا تھا گرامیڈوں آ گئے تھے باتچیت ہوئی ہماری جانکاری میں تھا لیکن اگر ہم فورس بھیج دیتے آپ رشان ہوتا تو کیا ہوتا تین سو اگر نکسلی تھے تو وہاں پانچ جار سو پر گرامیڈ تھے گرامیڈ مارے جاتے ہو بھارتی انتہ پارٹی کے پرانی عادت ہے لاشوں پر بیٹھ کر راج دیتی کرو راج دیتی کروٹی سے پلٹ پلٹ کے سیکو مطلب آپ کی سرکار اسحائے تھی وہاں یہ اسفکار کر رہے ہیں آپ کی سرکار اسحائے تھی اسفکار کر رہے ہیں آپ تو بلکل میں نہیں بات سنئے کیا ہوتا ہے یہ وارلیک سیکویشن ہے ہم ایک سیویلین کی جندگی کو بچانے کے لیے سب کچھ دعوت نہیں لگا سکتے کیا آپ چاہیں گے کہ وہاں پر جو پانچ جار گرامیڈ وہ مارے جاتے سب سے پہلے دیکھیں ہمارا کانون کیا بولتا ہے کانون یہ کہتا ہے کہ سو گناہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کی جو ہے سجا نہیں ہونی چاہیے یہ دیش کا کانون بولتا ہے یہ دیش کا سمبیدھان بولتا ہے تو تیت سو نقسلیوں کے لیے پانچ جار گرامیڈوں کی جندگی کو دعوت نہیں لگایا سکتا یہ ہماری ساکار تو کم سے کب بلکل نہیں کرے گی سوچے نام کے پیشے پوزاری لگا کتنا پوزار پاون نام ہے یہ آپ کے پیتا جو ہے یہ لاحر آپ لوگ بتا چکے ہیں پہلے یہ آپ بتا چکے ہیں آپ کے پروکتا پہلے بھی بتا چکے ہیں پوزاری صاحب ہم اور پیشے چلے جاؤں گا جی جی ارتپارٹی صاحب اور پیشے چلے جاتا ہوں انہی کے دنتے وڑا کے پورو جو ہے عبدالعپاد جش نام شیو دیال تومر پارٹی کو پاڑ جش انہوں نے چناؤ میں نکسلیوں سے مدد لی بعد میں ایک نکسلی جس کا نام ہے لنگا پوڑیام اس کو پولیس نے گرفتار کیا اس نے بتایا کہ ان کی ہتیا میں میں شامل تھا کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی نے چناؤ انہوں نے ہم سے مدد لی تھی ہم نے مدد کی جب ہم سے پیسہ نہیں پلا ہم نے گھتیا کر دی کہ یہ نکسلیوں کی مدد لے کے پندرہ سال تک چناؤ جیتے رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ نکسلی کہہ رہا ہے جس کو پولیس نے گرفتار کیا اور عمان سنگھ کی سرکار بھی گرفتار کیا اس نکسلی نے ویڈیا کے سامنے کہا تو نام نے بتا رہنے لنگا پوڑیام تو جو لوگ تین بلاک سے تین وکاس کھنڈوں سے نکسلیوں کو اٹھا پندرہ جلو تک لے گئے اور نکسلیوں سے اتنا پار کی رمان سنگھ اپنے گرہ جلو کو بھی نکسلی جلو بنا لیے اور پتہ پتر کا بیان آپ کے کیمرے پہ بھی ایک بار نہیں پانچ بار کہہ چکا ہوں کوئی پتروں کو شہید کا درجہ دیتا تھا تو پتہوں کو سپود بتاتے تھے اب ہو کہ رہا تھا بھٹی صاحب راجویتی کے جیوان میں سنگھا سندرانی جی فون لائن میں سن رہے ہیں آپ وہ ترک دیجئے گا جس کا وہ اتتر دے سکے ہلو کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی ترک نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ وہ آئیں گے تو آرکو سندرانی جی رکیے گا رکیے گا ہم پچھ آرکی سنگھ جی اپنی سرکار کا پچھ رہ رہے ہیں وہ آپ سن لیجئے گا پھر آپ ستر لیں گے جی سنگھ ساتھ ان کو بتا دیجئے پچھلے ایک سال میں چالیس پرسنٹ کمی آئی ہے امیش شاہ نے آپ کو بتایا ہے کیا آپ اس بات کو نکارتے ہیں یا ان سے پوچھئے چلی آپ ہی نے پوچھ رہے ہیں ہمیں پوچھ رہے ہیں کیا جرد ہے وہ سن رہے ہیں بتا دیجئے سندرانی صاحب آپ یہ چالیس پرسنٹ کمی آئی ہے جب سے امیش شاہ گرام انگری بنے اور جس کا کار انہوں نے چھتیز گڑھ کو لیڈ کرتے ہوئے چھتیز گڑھ میں بیٹھ کر ہی نکتریوں پہ کھڑا چیز گڑھ کی بیٹھ ہوئی یہاں پہ پورا نکتر واس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے یہ کینس میں گرام انتری کی کے پر آفتے ہوئا ہے جی ایک رہا سنسا سولی جیدے جیسے راچے کو چھتیز گڑھ آکے بیٹھنا پڑا چھتیز گڑھ مکھے منتری بھی یہاں کے بیٹھے چھتیز گڑھ میں آکے انہوں نے گرام انتری کی نے بیٹھے کلی جی اور ہماری سرکار کینس کی سرکار آتنک واد اور نکتر واد کو سماعت کرنے کی بجاہ میں ایک تندیلہ لے چکی ہے جی اور اسی کا پرناہ میں کہ آج نکتر واد میں نکتر کسی جا رہی ہے اور کینس کی پھول خواہ کے نکتر کس رہی ہے راجع کی سرکار بیٹھی ہوئی ہے یہ کہنا ہے آپ کا نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ راجع کی سرکار ہاتھ کے آج درے بیٹھی ہے کہیں نہ کئی کینس کی سرکار نے جس پرکار نے شکریدہ دکھائی راجع سرکار بھی اس میں ساتھ ہے کینس کی سرکار اگر کریانوے ایجنسی تو راجع سرکار ہوگی نا اور کینس کی پوری مدد مل رہی ہے کریانوے ایجنسی راجع سرکار اگر چالیس پرسنٹ کی کمی آئی ہے تو راجع سرکار کو ہی سرے جائے گا نا راجع سرکار کو سرے جائے گا دیکھیں ڈاکٹر رامن سنگی کی سرکار سے ہی نکسلواد کے کمر کتناہ شروع کر دیا تھا سرکو جہاں ہمیں پوری طرح نکسلواد کا سبایا ہوا باستر میں ہم سبایا کی تشاہ میں بڑھ رہے تھے اس میں سرکار چینج ہو گئی چیندرہ نے تو پچھلے چھ سال جب سے موڈی جی کی درکار آئی ہے آتنا گوہاد اور نکسلواد کو سواد کرنے کی تشاہ میں بہت کڑے قدم اٹھائیں مطلب سندرانی جی اگر یہ جنتا نے بہت گلت کر دیا سرکار بدل دی نہیں تو اب تک نکسلیوں کا سفایا ہو جاتا ستریس گھر سے نشی طور پر ہم نے دوہزار ایک کئیس تک لکھ بنایا تھا ستریس گھر سے نکسلواد کو سواد کرنے دوسرا میں بلکہ تین ملاک سے چودہ جلو تک آپی کے ساسن کال میں پڑھ گئے نکسلی تین ملاک میں تھے کودہ جلو تک پہنچ گئے دیکھیں ہم کو مراسط میں ملا تھا دیکھمی جے سنگی کی سرکار اس کے پہلے جو بھی سرکارے رہی مجھب دیش کے سمیتے مراسط میں ملا بلکہ جی جوگی جی کی سرکار رہی اس کے پہلے دیکھمی جے سنگی کی سرکار رہی ہم لوگوں نے تو سرکو جا میں پوری ترے نکسلوات کو سماپ کیا میں آرانی سرپاڈی جی آپ کے مہاجم سے آرسی زنگزاد سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہیرم گاڈی میں ان کے پرسم بانگری کے بہت سارے نیتا مطلب میں مجھے بھی اس بات کافت ہو جائے اتنے بڑی نیتا 36 گرد کے پرسم بانگری کے ہم لوگوں نے کھو دیا اور آرانی بھوپیش بھگیل جی کے خلاف نکسلیوں کے خلاف تب اتنے بھوپیش بھگیل جی کے پاس اور لگاتار بھوپیش بھگیل جی یہ بات اتتے رہے ویڈان سما کے اندر اتتے رہے باہر اتتے رہے جب وہ کانگریس کے اجتے اب وہ مکہ منتری بن چکے ڈیٹھا ہوا اور جیرم گاڈی کے نیتا کانگریس کے نیتا تے جو جائد ہوئے اگر ان کے پرمان ہوتے اے ان کے پاس کارگزیں نہیں کر دیں نکسلیوں کے اوپر جو بھی جن کے ساڑ گات اُس بات سے پردہ اٹنا چاہیے نا بیلکل پردہ اٹنا چاہیے لیکن بھوپیش بغیر ستہ میں نہیں تھے وہ بپکش میں ہونے کے ناتے وہ کہیں گے ثبوت ہے کام تو آپ کا تھا نا کی پکڑ مکشمنتری بننے کے بات بھی کہا تھا میرے پاس ثبوت ہے اگر نکسلیوں کے حملے سے ان کے نیتا شہید ہوئے ہمارے چھتیر گھر کے نیتا وہ میرے بھی نیتا تھے کبھلے وہ کانگریر پارٹی کے نیتا رہے ہو لیکن ہمارے چھتیر گھر کے وہ نیتا تھے وہ اتنی بری سنجھ میں شہید ہوئے اور ان کے شہید جن لوگوں نے چھڑے انتر میں جن کا حصہ تھا جن نسلیوں نے ان کو مارا تھا ان کے سارے سبود بھوپیش وگیل جی کے بار ہے تو وہ سارویج نہیں کرنے سے ایسے لوگوں کو ڈنڈیت کیا جانا تکینا چھلے ابھی مددہ اس بات کہ رمن سنجھ نے جو کہا ہے کہ باؤ بادی گتمدھی بڑھ رہی ہیں انہوں نے سکار کر لیا سنجھ صاحب نے سیما برکتی چھتر میں دوسرے راج سب بلا کر کے انہوں نے اس لیے کوئی کاروائی نہیں کی وہاں پانچ ہزار نردوس ڈرامیر بھی تھے تو ایسی ستھتی میں انہوں نے اس پرسط کہا ہے کہ ہماری سرکار کوئی ایکسن نہیں لے سکتی تھی بھلے سو بے کسور چھوٹ جائیں لیکن ایک کسور بار چھوٹ جائیں لیکن بے کسور ایک بھی نہیں مرنا چاہیے ٹھیک بات ہے رمن سنجھ نے بہت صحیح بات رمن سنجھ نہیں کہ یہ سنجھ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے ایکسن نہیں لیا اس لیے نکسلی تین سو تھے اور پانچ ہزار گرامیر تھے وہاں اس لئے ایکسن نہیں لیا کہ گرامیر نہ مارے جائیں لیکن یہ گرامیر چھے کی نہیں تھے یہ کون پرمانیت کرے گا بچاؤ کے لئے بول سکتے یہ سنجھ صاحب آپ بچاؤ کے لئے بات بولیے دیکھیں آپ ستہ میں ہیں سنجھ صاحب بچاؤ کے لئے بات بولیے اور دوسرا انہوں نے سندیز دیا آپ سے سوال کیا ہے سنی لیا ہوگا اس لئے سوال پھر سے دور آ رہا ہوں کہ مکس منتری جی جی سنجھ صاحب سنجھ 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 دیکھیں انہوں نے گھول گھوما کہ کم سے کم اس بات کو شکار کیا کہ 40% نکھلی انسا میں کمی آئی ہے اب BJP کی عدد تھے کہ اس سرسطری میں اس پورے جگت میں جو کچھ اچھا ہوتا عمی شاہ اور موڈی جی وڈی جو کچھ برا ہوتا وہ کانگر اس کی وجہ سے ہوتا ہے موڈی جی تو وہاں تھے ستھا میں یہاں رامان سنجھ تھے 40% کمی کیوں موڈی موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار سرکار پھر وہیں آتا ہوں سرکار آئیں گے ان کی بات سن لگے سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں تین بکاس کھنڈوں سے یہ بولے ویراسط میں بلا تھا میں سرکار کرتا ہوں کہ ہم نے دیا تھا لیکن تین بکاس کھنڈے سے پال پر 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 پندرہ جلے میں لے گئے اور نقصال وات اتنا پیار کہ اپنے گرہ جلے میں بھی لے گئے کوردھا میں لے گئے رب ان سے اتنا پیار اس بات کو بہنے شکار کیا تو اس بات کے لئے دھنے بات بات سیرم کی اس بات کو نہیں سیرم میں جو جانچ جنسی ارائی نے میرے بات سیرم جو جانچ جنسی تھی ارائی ہے اس کی ویس سائیت پر لکھا ہوا تھا کہ جانچ بند جب جانچ بند ہو گئی ہمارے پر سنت ہو لیجئے جی 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 بولی سیرم سیرم ساپ ہوگئے تو پندرہ جی جی بھائی کہاں سے آپ ثبوت سارویج ہوتا کیا ہے ارے بعد میں جی بنے ہے بھائی ایک جی میں سے پانچ جی بنے ہمارے پر سبوت سارویج نہیں کھوتے ہیں ارد جوس نے بولی بولی سن صاحب آپ بولی ان کو سانت کرائی بھائی ان کی روان پروچن پھل کوئی سن نہیں سانت ہے اب یہ سبوت سارویج نہیں کر دو پولیس کسی معاملے کی جانچ کرتی ہے جس 29 لوگ کی ہتیا ہوئی ہو اس معاملے پر سبوت سارویج ہوتے ہیں سبوت کہاں پیش ہوتے سبوت کوٹ پیش ہوتے ہیں ٹھیک ایمائی نے کہہ دیا کہ جانچ بن تو ہم ثبوت لے کہا جائیں رحمان سنگھ نے جانچ آیوگ بنایا جانچ آیوگ سارے پہلو کی جانچ کر رہا ہے لیکن شرنطر کے پہلو کی جانچ نہیں کر رہا ہے ہم ثبوت لے کہا جائیں ویدھان سما میں رحمان سنگھ کہتے ہیں جب ہم دواؤ بناتے ہیں کہ سی بی آئی سے جانچ کرائیں اور ایک سال جو چھپ رہتے ہیں موں میں دہی جمع پتہ بات میں چلتا جب ہماری سرکار آتی ہے کہ سی بی آئی نے جانچ سے منع کر دیا لیکن رحمان سنگھ ہمت نہیں تھے جو ہم کو بتا سکیں تو ثبوت کہا لے جائیں ایک آت پریسر لے جا کے چپکا دیں یا سندرانی جی کی گھر پر چپکا دیں یا رحمان جی کے گھر پر چپکا دیں تو ہم نے کیا کیا پتیس مئی کو دربہ تھانے میں ایک نئی افیر درج کی اور ہم نے اپنے سرپس کی جانچ شروع کر دی لیکن جیسے ہی جانچ آگے بڑھتی بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ جانتے تھے آگے چل کے ہمارا نام آنے والا ہے اس لیے سوئی ہوئے جاگریت ہو گئی ایک ادھیکاری آجاتا ہے جانچ جاری ہے جو اپنے ویب سائٹ پر لکھ چکی ہے کہ انویس رہی ہے تو دوسری ایجنسی کیسے کر سکتی ہے میں آپ بتاتا ہوں ویس بنگال کا معاملہ ہے شاربہ چٹ پھٹ گھوٹ آلہ اور کتنے ایجنسی جانچ کی ایڈیا نے کی سٹیٹ پولیس نے کی سی بی آئی نے کی پانچ ایجنسی وں نے ایک معاملے کی جانچ کی جہاں پر آرتی گھوٹ آلہ تھا یہاں تونتیس لوگ کی ہتیا ہوئی ہے دو ایجنسی جانچ کر لگی تو آپ کی چھاتی پھٹ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کس نے نقص بلائے اور کس نے پولیس کو ہٹا گا آپ کس بات کا ڈر ہے کہ جس در راج ایجنسی جانچ کرے گی اس کے سنس میں نے آپ کو بتایا ساردہ ساردہ چٹپن خوٹ آلے میں پانچ ایجنسی جانچ کی ہے لیکن شروع راج کی جانچ کی جانچ پانچ ایجنسی راج کی پولیس ان کے پیٹ ایڈی سی بی آئی رہی ہے راج سرکار نے پہلے راج کی پولیس کی راج راج کی پولیس بھی راج سرکتی ہی راج سنس ہی راج آپ درتے کیوں بتائیے لیکن سرکتی 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 بھی عدالت میں رکھ دی گئے آپ عدالت میں جانکے رج دی گئے نائی کو دی گئے آپ نے نائی بڑے لکھے آدمی ہو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو دوسرے ایجنسی کو آپ میرے سے جاڑا پڑے ہو جتنا پڑا نہیں جتنا آپ پڑے ہو بتا دیا ایجنسی جاڑ کر رہی ایجنسی جاڑ کر رہی ارثیق ماملوں کی یہاں اتیس لوگ کی حتیہ ہے چوڑ ارثو بھائی جاڑ کرالو ل normalized جاڑی اگر چال ہوں جاڑ بند ہو گئی ہے توachsenی جاڑ کس کو دے دیں آپ کو دے دیں ایجنسی جاڑ رہا ہے جاڑ ایجنسی جاڑ بند کر دی ہے جاڑ لیکن سن صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی جاز کر رہی انکم تیکس جاز کر رہی سن صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایڈی جاز کر رہی انکم تیکس ہے پانچ پانچ اگل سی یہ آرکھک معاملہ ہے اس میں ایڈی اور انکم تیکس ہی سب جائیں گے لیکن جہاں تک یہ کرائم کا معاملہ ہے اس میں سی بی آئی ہے آنائی ہے ہی جاز کرے گی اب یہ اتنے پڑے دیکھے ہیں میں ان کو کیا بتاؤں اس اس کے پڑے دیکھنے پڑے دیکھنے پڑے دیکھے ہوں کہ جب ایک راج کے عارتھیک معاملے کی جانچ پانچ ایجنسی کر سکتی ہے جس میں اسٹھانی پولیس بھی شامل ہے تو یہاں تو انتیس لوگ کی ہتیاں کر دی گئی ہے یہاں اگر اسٹھانی پولیس بھی جانچ کر رہی تو آپ دیکھتی خود کیا ہے دوچ ایجنسی ملکہ اچھے سے کام کریں گے ہو سکتا ہے بہتر پڑھنام آئے ایسی کیا وجہ تھی بتائیے آپ کہ جب تک ہماری سرکار کندر میں رہتی ہے آپ جو ہے دو نقصالیوں کے نام سے ویجیپن چھپ آتے ہیں یہ پھرار ہے اور ایک سال بعد جب چار سیٹ پیش کرتے ہیں موڈی جی کی سرکار ہو جاتی ہے تو دونوں نقصالیوں کے نام چار سیٹ چھگایب کر دیا جاتا ہے تو نقصالیوں سے اتنا پھیار کیوں ہیں بھائی ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں چلیے سامنے دکھنے لگیں ہم کو سندھاری جی بڑے ہرے 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 ہو رہے ہیں آج کیا بات ہے سندھاری جی آبا جا رہی ہے ہمیں کیا ہرا ہرا ہی رہی رہنا چاہے یہ آرپی سنگھ صاحب ہے نا ترپاہی جی ہرا 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 ہے اس سے سندھاری جی حرا ہرا ہے باتا دی کس دشاں میں لے جاتے ہیں آرچیز کو جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر راجی سرکار کی بھی اگر مدد لے لیا جائے تو دکھت کیا ہے نائیے کو نائیے کے پاس اہتار ہے کہ راج سرکار سے مدد نہیں سکتا ہے ایک بات بتائیں ترپادی جی یہ گونج رہی آب آج آپ کی تی بی ترمہی سنیراتی اور شادہ جتمن بھوٹا لے کی ایک جیسی جانچ ہوگی کیا نہیں ہوگی تی بی کل رہی ہے سنیراتی صاحب اس کو اس کا بائلوم مند کرا دیجئے بائلوم مند کرا دیجئے تی بی کا بڑا بیدوان پروکتہ مانتا ہوں مدرانی جی لگتا ہے موڈیوی سے پروکتہ ہیں تی بی کے شوقین ہیں آواز گوز رہی سنیراتی صاحب آپ نے سکائب کا میوٹ نہیں کیا ہے آپ نے موڈیوی موٹ نہیں کیا ہے سکائب کا وہ لنک ہی نہیں لیا ہے آپ کا کیمرا پیم پہنچ گیا ہے میرے کیمرا پیم پہنچ گئی تو پھر ٹی بی کی آواز آ رہی ہے یہ ٹی بی نہیں ہے میں موبائل ہاں موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں کیسا لگ رہا ہوں چلیے سمیں بھی ہمارا سواب ہو جائے یہ ان کے پاس اگر شبوت ہیں تو کلم بن بیان دے دے کورٹ میں جا کے ہائی کورٹ میں بیان دے دے سپریم کورٹ میں دے دے سارے تتھیں وہاں پہ پرسکت کر دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کیونکہ اب پرچک شروع کے کانگریس پارٹی چاہے وہ دیگوی جے سنگ جی کے بیان ہو راہول جی کے بیان ہو سارے کے سارے اور ایوین بھوپیز بھگیل جی کے بیان ہو ہمیشہ نسلیوں کے پرتی نرم رکھ اپنانے کے بیان آتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ نسلیوں کے پرتی نرم رکھ اپنایا ہے سنگانی صاحب سیدھی 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 سیدھ بات اب اُدھر تھوڑی ہے سمیں میرا سماعت ہو رہا این آئی ایک اپ تک جانچ کرے گی تین میں تو آپ کی سرکار ہے دے دیں گے ثبوت ان کے پاس تو نشید رکھ کے جلدی ریجرڈ آ جائے گا سلیے کیاری جی ہم تو سنکھپتہ آپ کی تپڑی جاتے ہیں بہت سنکھپتیاری جی یہ تو وہ ایجنٹی ہے نا جس کو منموان سنگی نے جانچ کا دیکھئے میرے ویدبان کانگریس پرکتہ نے ایک طرح سے سوکار کر لیا کہ آپ کے جو ٹی وی چینل کے جتے سلک چگرائے انٹلیلز کی چوکر پر اٹھے سوال پر انہوں نے سوال خود ہی اٹھا دیا اور ستیزگر جو پولیس کو ملے چوکرنے والے انپوٹ اس کو بھی دینے سویکار کیا ہے اور ویپاکس کے آروب جو لگے ہیں وہ ایک طرح سے سویکار کر لیا کہ ایسا ہوا ہے یہ جو ایک طرح سے جو گٹنا جو گٹنا ہوئی ہے پرکتہ پر سویکار کانگریس پرکتہ نے کیا ہے اب آگے یہ بیشنا ہوگا کہ اس کو سرکار کیا کبھا مخاطی ہے یہ مہت پر بات ہے گاہ والے کو مرواج ہے ہتھی کروڑے گاہ والوں کی جی تیواری جی تیواری جی اب جو دوسری باتیں ہیں اگر ایسا ہوا ہے یہ پرمان ہے تب اپنے سرکار کو ایسی چیزیں نہ ہو دوبارہ یہ سطح کی گٹویدیاں نہ بڑھے آگے اس کے لیے ابھی سے چوکننے ہوں گے اس کی جانکاری پہلے سے تھی سرکار کو تو سرکار کو تھی تو یہ قدم اور زیادہ مستیدی سے اٹھانے کی ضرورت تھی تو کئی ایسے سوال اب بڑے طریقے سے اٹھ رہے ہیں اس کے لیے ساسن کو اب گمبیرتا سے سوچنا پڑے گا سباہ بھی میرا سباہت ہو گیا تیواری جی بہت بہت دھنواز سنگرانی جی اتنا انتر آیا ہے کہ پہلے سرکار سوتی رہتی پتہ نہیں چلتا تھا اب ہم کو سب کچھ پتہ رہتا ہے بہت بہت دھنواز سنگرانی جی آپ گھر سے باہر نکلئے بہت ہو گیا کرونا آئیے اسٹوڈیو میں دیکھیں سنگرانی جی چلے بہت بہت دھنواز آپ سب ہی کا حواسہ چرچم سنگرانی اگلی بار سے آ جائیں گے تو نکسل بار کو بے حد قریب سے سمجھنے والے کہتے ہیں کہ اگر راج میں نکسلی گھٹناوں کے گھٹنا کرم کو دیکھیں یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ نکسلی یہ بھی لمبے سمجھ تک خاموس ہیں تو انہیں کمجو سمجھا جائے جائے یہ نکسلیوں کے رنمیت کا اہم حصہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب نکسلی بھویسے کی تیاریوں کو لے کر سنگکٹ ہو رہے ہیں لیکن اب جب بستر کے جنگلوں میں نکسل حلچل بڑھ رہی ہے تو نشط طور پر یہ کسی سمبھابی حملے کی اور اشارہ بھی کر رہی ہے ایسے میں نہ صرف راج بلکہ تین سرکار کو بھی چاہیے کہ اس نشاہ میں کوئی تھوست قدم اٹھائے اگر اسے لے کر صرف راجنی کی ہوتی رہی تو پھر نکسلی اپنے منصوبوں میں تامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر سمیہ رہتے ہیں سرکار نے سخت قدم کھایا تو کئی بار کی طرح اس بار بھی نکسلیوں کے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں جہاں بہو پتی چھت منتر وندل کا بستار ہو گیا ہے لیکن یہ ٹیم کس ٹائگر کی ہے اس پر سوال اٹھ کھڑے گئے ہیں ایسے میں اب بات ٹائگر کی ٹیم کے منصوبے بھارت کے سمیدان کی سمیدان کی کہ راجنمنٹی کے اوپ میں جنرواہم کرنے گا تو مدی پردیس میں بہتتے چھت سویراج منتر وندل کا بستار ہو گیا ہے اور اس بستار کے ساتھ ہی وی جے پی کے ایک دو نہیں بلکہ کئی دگجوں کو دھکتا لگا ہے سویراج کی نئی ٹیم میں پوری طرح سے سنڈیا کا دفت دو دیکھنے کو ملایا ہے گلوار کو جن اٹھائیس بیدھائیتوں اور نیتاؤں نے منتری پر کی سپت رہی اس میں بارہ پورو کانگریسی ہے اور اس میں بھی نو کٹر سنڈیا سے بڑھتا تھا مطلب منتری منڈل کا بستار سیکھ ویسے ہی ہوا ہے جیسے کہ سویراج اس نے آپ کو پچھلے کچھ سمید سے بتا رہا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گوالی ارچمبل سمدھاق سے قریب درجندھر ماننی منتری بنایا جا سکتے ہیں اور ہوا بھی ایسا ہے سویراج کی منتری منڈل میں آج ایک جارہ منتری گوالی ارچمبل سے بنائے گا جبکہ اس کے بعد مالوہ سے سب سے ادھت سات ماننی منتری ہیں اب جو منتری منڈل کا بستار ہوا ہے اس کے بعد کی کہانی کس طرح کی رہے گی اس کیابنٹ بستار کا بی جی پی کو اٹھناوں میں کتنا لاب ملے گا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ٹیم آخر کس ٹائیڈ اٹھتی ہے چلے اس پر چلچہ کریں اس کے پر نجی پر ایک ٹھوٹی سرپورٹ